موسیقی 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 ہے بنتے بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں راجنے تک دلوں کے کیونکہ دس سیٹوں پر جو خالی ہو رہی ہیں راجی سبھا کی اب کیا لگتا ہے کس کا قبضہ زیادہ رہے گا کون سا دل جو ہے باہر بیٹھے گا کون سا دل راجی سبھا جائے گا کتنی کیا سیٹیں بنتی بگڑتی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے جی اگر سب سے پہلے تو اتر پردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی اور بڑی خبر کے روپ میں سب سے پہلے تو اتر پردیش میں جو ساتھ بیدھان سوا کے سیٹوں کے چنا ہو رہے ہیں جی اس میں سی سیٹوں پر بھارتی جنگٹا پارٹی نے ابھی ابھی پرتیاسی گھوشید کیے ہیں اچھا چھا 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 یہ گلی سے راشتری مہا سچی وہ عروس ہندہ یہ پتر ہے جی ابھی بس دو منٹ پہلے ہی آیا ہے جی اور اس میں سیدھے طور پر چھے پرتیاسی اتر پردیش میں بھارتی جنگٹا پارٹی کے گھوشید کیے گئے ہیں جی اس میں سیدھے طور پر میں ان کے نام پڑھ رہا ہوں بلکل ناو داون ساداک سے سری مطی سنگیتا چوہان جی بولن ساہد سے سری مطیل موسا شروہی جی گندلا انسوچی جات سے سری پیل پال دھنگر بھارتی جنتہ پارٹی نے سات سیٹوں میں سے چھے سیٹوں پر اپنے پرتیاسی گوشید کر دیئے یعنی کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیش میں سات سیٹوں پر دو بیدان سوا کے چنا ہو رہے ہیں اس میں چھے سیٹوں پر انہوں نے پرتیاسی گوشید کر دیئے ہیں یہ سوچی آئی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں پارٹی کی جو سمرپی کار کرتا رہے ہیں خاص طور پر بے سکیڈر کی رہے ہیں ان کو پراتھمکتہ دیا ہے ناکہ پریوار بات کو اگر کہا جائے کیونکہ یہ خیاس لگایا جا رہے تھے کی کھاٹرپور سے ہو سکتا ہے کی کمل لانی بنوں کے پریوار کو اسی کہیں کہیں کی جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سے ہٹ کے جتاؤ کنڈیڈیٹ دیا ہے اور وہاں کے چھیتری جو سمرپی کرنا ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ چھے پرتیاسی گوشید کیے ہیں دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے دس راجسوا سیٹوں کی بات کہی جی اترپدیس کے جو دس راجسوا کی سیٹے ہیں جی اس کے چناؤ کا نوٹیفیکشن آ گیا آج چناؤ آئیوں دورہ جی اس میں بھی سیٹے طور پر دکھا جائے تو جو راستی مہا سچیوں ہیں حرور سنگھ جی بارتی جنتہ پارٹی کے حردیب سنگھ جی اس کے ساتھ ساتھ اگر دکھا جائے تو چنگرپال سن یادو جو سمجھوانی پارٹی کے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ رام گوپال یادو جو راستی مہا سچیوں ہیں سمجھوانی پارٹی کے گھتاور نیتا ہیں جی اور راجہ رام جو پہجن سمجھوانی پارٹی کے خاص طور پر مہاوتی کے بہت قریبی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی اگرپنیا جو چھتیس گھڑ کے پرباری ہیں یہ تمام لوگوں کو چنا جانا ہے لیکن اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا کائکال اب سماپت ہو گیا ہے اور سماپت ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں نے کہیں اب وہ سنگھیا بل سمجھوانی پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہیں میں کہیں کہیں سیٹیں جیتا سکیں جی اس میں صرف ایک رام گوپال یادو جو سمجھوانی پارٹی کے راستی مہا سچیوں ہیں ان کو سمجھوانی پارٹی میں اپنا پر تیاشی گھوشت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حردی پوری جو کینر میں منتری ہے عرور سنگھ جو بھارتی جتا پارٹی کے قدعور نیتا ہے راستی مہا سچیوں ہیں وہ خیالے دیکھتے ہیں اب بھارتی جتا پارٹی کے طرف سے یہ دیکھنا باقی ہے ابھیناس کہ کس کی لٹری کھلتی ہے کیونکہ بہت ساری سیٹیں اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ سنگھا بل سمجھوانی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے اور سمجھوانی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے سمجھوانی پارٹی کے پاس لگ بھارتی ایک سیٹ جتانے بھرکے پر تیاشی جتانے بھرکہ ان کے پاس ہوت ہے اور کچھ سرد سے بچیں گی لیکن اب کئی نے کئی پالے میں بھارتی جنتا پارٹی کے تمام سرد سے اس کی جھولی میں جا سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اب کس کو کس کو اتر پردیش سے پرتیاسی بناتی ہے جی یعنی آنے والے سمجھ میں اب جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ویدھان سبھا چناؤں میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ایک سال کا ہی وقت باقی ہے اور اس کے لیے بھی جو ہے تمام راجنے تک دل جو ہیں اتر پردیش کے ابھی سے ہی جگت جمانے میں جڑ چکے ہیں اور اسی بیچ ساتھ ویدھان سبھا سیٹوں پر بھی چناؤں ہے اور یہ راج سبھا کے بھی چناؤں ہونا ہے تو چھتیس گڑ میں بھی جو ہے بھڑ صاحب لگتا ہے سیاست جو ہے اس وقت پوری طرح سے گرمائی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی اس کے نئے رنگ دیکھنے کو ملیں گے اتر پردیش میں کیا کہیں گے ہم مشت روم سے اگر اتر پردیش میں لکھا جائے تو اگر بھارتی جل کا پارٹی نے جو سات سیٹیں بھائی الیکسن کی ہیں بیدان سبھا کی اس کو پورا جیتنے کا لکش رکھا ہے اور وہ ایک میسیج کے ساتھ اتر پردیش میں لکھانے کی کوشش کرے گی کہ لوگی کا جو کارکال رہا ہے وہ پوری طرح سے جنتا نے اس کو سمردھن دیا ہے کوویڈ نائنٹین کے کا جو سنگرامت بیماری ہے اس میں بھی جس طرح سے سرکار نے کام کیا ہے اس کی بھی اپلابدیوں کا بخان مشت روم سے کیا جائے گا اور یہ سیونی فائنل ہے کیونکہ مشت روم سے اگر کہا جائے تو سماجبادی پارٹی اور بوجن سماج پارٹی ان تمام چناؤں کو خاص طور پر باہی الیکسن کو بہت گمبرتہ سے نہیں لے رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جنوری میں جب دو ہزار ایٹی بائیس میں نوٹیفکیشن آ جائے گا کیونکہ ایک سال دو مہینے کے آس پاس دھائی مہینے کے آس پاس کا سمیں بچا ہوگا ہے تو اب کہیں نے کہیں یہ لگتا ہے کہ اب پوری تیاری کرنی چاہیے یعنی کی تیاری بیدان سوا میں جو دو ہزار بائیس کے چناؤں ہونے والے ہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے جو کی ان کو کہیں کہیں لگتا ہے کہ اپنی جو انرجی ہے وہ بائی الیکسن میں اگر ہم خرچ کریں گے جی تو اس سے نقصان رہے گا لیکن اس کے اطرا بھارتی جنتہ پارٹی سیریس سنو لڑ رہی ہے جی اس کا معلوم ہے کہ سمجھ والی پارٹی کی بھی جو دو سیٹیں ہیں جی سوار اور خاص طور پر ملہنی کی یہ سیٹیں بھی اگر وہ جیتتی ہے جی تو نشید روپ سے ایک میسیج آئے گا کی بپکش کو خاص طور پر سمجھ والی پارٹی کو جنتہ نے نکار دیا اور کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی یہ ساتوں سیٹوں جیتنے کی کوشیز کرے گی حالانکہ یہ چیٹ پر ابھی چناؤں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے عبداللہ آجم جو آجم خان کے بیٹے ہیں جی وہ ان کو آیوگے کوشید کر دیا گیا تھا لیکن ابھی اس چیٹ پر چناؤں آیوگے نوٹیفکیشن نہیں بھیجا ہے لیکن سات سیٹیں یہ پوری کی پوری سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کی کوشیز کرے گی اور اسی طرح سے ایک میسیج دینے کی کوشیز کرے گی کہ یہ بپکش کو کہیں کہیں جنتہ نکار چکی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو گومت دیا ہے یوگی کو ایک کاموں پر ٹھپا لگایا ہے یہ تمام چیزیں آگے چل کر ابھی ہونے والی ہے پر ترسل کی جائیں گی لیکن ورچول ریلیوں کے مادیم سے جس طرح سے یوگی آگیتنات لگاتار ہر ویڈان سوا کو جہاں چناؤں ہونے ہیں اس کو سمدھت کر رہے ہیں جنتہ کی اپلدیاں اس کے ساتھ ساتھ وپکش پر نشانہ یہ تمام چیزیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں جو جائزی بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی الیکشن میں کتنی سفلتا بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتی ہے جو دوسرا جو سیٹیں سماجبادی پارٹی کے پاس رہ گئی تھی یا تھی وہ سیٹیں سماجبادی پارٹی برقرار رکھتی ہے چلیے دیکھنا ہوگا کیا کچھ پریدرش بدلتا ہے اتر پردیش میں سیاست کا بہت بہت شکریہ بھٹ صاحب اس تمام جانکاری کے لیے تو اتر پردیش میں اس وقت چناوی سرگرمیاں تیز ہو چلیئے ایک طرف اپ چناو ہیں سات سیٹوں پر تو دوسری طرف راجی سبا کی دس سیٹیں خالی ہونے جا رہی ہیں جن کو لے کر نوٹیپیکیشن جاری ہو گیا ہے اور ڈیڑھ بھی آ گئی ہے نو نومبر کو چناو ہوگا اور ستائیس اکٹوبر کو جو ہے نامنکن داخل کیے جائیں گے روک کرتر چھتیزگڑ کا جہاں ان دنوں سیاست نت نئے رنگ دکھا رہی ہے کانگریس اور بیجے پی کے بیچ تمام مددوں کو لے کر زبانی جنگ چل ہی رہی ہے ایسی بیج بیجے پی کی انترکل ہے بھی سامنے آ رہی ہے بیجے پی کے پردیش ادکش وشنو دیو سائے کو سنسدی سچیو یدویر سنگھ جودیو نے ایک پتر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے تنز بھرے شبدوں میں کہا ہے کہ آج ہم چودہ سیٹ میں ہی سمٹ کر رہ گئے ہیں ہم سب کے دیپک کے اجالے آپ ہی ہیں اس لئے آپ سویم مرباہی دیدان سوا سے نامنکن بھر کر چناؤ لڑیں آپ کے چناؤ لڑنے سے ہم آسانی سے جیت حاصل کر سکتے ہیں وشنو دیو سائے نے بھی اپنی پرتکریہ گھما فرا کر دیتے ہوئے کہا کہ یدویر سنگھ اور ہمارا راج نیتی کی نہیں بلکہ پاربارک سمبند بھی ہے اس لئے جو ہمارے شب چنتک ہیں وہ اپنی شبہکشہ ظاہر کرتے رہتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں چناؤ کے کو اس پسٹ کرتی ہے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کے انترکل ہے ظاہر ہونے لگی ہے دیکھئے جسپور راج پریوار سے ہم لوگ کا کئی پیڑھیوں کا سمبند ہے راج نیتی کی نہیں پاریوارک سمبند ہے اور سورگے دیلیب سنگھ جودے ہمارے راج نیتی کے بھی وادرس رہے اور آج ہم جس مقام پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سیرواز کا ہی پرنام ہے اور اس کا سرے ان کو جاتا ہے تو سبچینطک لوگ اپنی ملب سبیکشہ جاہیر کرتے رہتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں چناؤ کے سمجھ میں ٹکٹ بیترن کا ایک سسٹم ہے یہاں پردیش چناؤ سمیتی بنی ہے پردیش چناؤ سمیتی انسانسہ کر کے کندرے چناؤ سمیتی کو نام بھیتی وہاں سے تیہ ہوتا ہے اور یہاں بھی ہم لوگوں نے پردیش چناؤ سمیتی کا چناؤ سمپن کیا اس میں ہمارے راستے اپادیا پور مکھ منتری ڈاکٹر رومن سنگھ نیتا پرتیپکس سری دھرمڈال کو سکھ سہیت سبھی چناؤ سمیتی کے سدس تھے بیشار بی مرسوا چار ناموں کا پینل نام بھیجے تھے اور پیندری چناؤ سمیتی ڈاکٹر گمبھیر سنگھ کا نام پرتیاسے کے روپ میں گوشنا کیا ہے ڈاکٹر گمبھیر سنگھ مروہی سے ہمارے پارٹی کے پرتیاسی ہیں اور سبھی نیتاؤں کا کارکرتاؤں کا ان کو پر آثیرواد ہے اور سب ان کو جیتانے میں لگے ہیں اور نیچی درک سے جیتیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے انتر کلاہ کا ایک ادھاران ہے ہمیں ہمیں نہیں لگتا ایسا کچھ وہ اپس میں ان کی پارٹی میں کیا ہے یہ تو وہ لوگ جانیں گے پردیش ادھک چی نے اس پر بہت اس پشتتا سے بشے کو رکھ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد میں کچھ اس پر کہنا کچھ اتنے ہی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر کاری کرتا تو سجھات دینے کا عدی کار ہے وہ سجھات دیتا ہے کانگریس پہلے اپنے اپنے گھر کو تو ٹھک ٹھک سے دیکھ لے مجھے لگتا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک سے نہیں دیکھیں گے تو معاملہ سامنے میں آنے والے سمیں میں ان کے لئے بڑا کٹھن ہو جائے گا تو ہمارے گھر کو دیکھنے کی بجائے اپنا گھر ٹھیک کر لے یہ ان کی بھانا ہے ان کے شکچن تک ہے انہوں نے اس بھانا کے ساتھ لکھا ہے کسی کی تاریف کرنا بہت کم لوگ کر پاتے ہیں انہوں نے ان کی تاریف لکھی ہے تو بی جے پی کی انتر کلا کو لے کر اس بار ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں بیان آ رہے ہیں بشنو دیو سائے اور سنسدی سچیو کے بیچ جو پتر و بیوہار ہوا ہے اس کو لے کر چرچائیں سرکھیوں میں ہیں اس وقت چھتیس گر میں راجیت گلیاروں میں جو ہے چرچاؤں کا بازار گر میں کانگریس نے بھی اس معاملے میں چھٹکی لی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ زبانی جنگ کئی مددوں پر چل رہی ہے چھتیس گر میں اسی بیچ وی جے پی میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں انتر کل ہے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس خبر پر ہم سیدھے چلتے ہیں ہماری سمباداتا ندی پر ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ندی ابھی تک جو ہے زبانی جنگ کانگریس و بی جے پی کے نیتاؤں میں ہی ہو رہی تھی لیکن اب بی جے پی کے بھیتر بھی کئی نگ جو ہے کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں خاص طور سے انتر کل ہے ظاہر ہونے لگی ہے کانگریس چھٹکی بھی لے رہی ہے کیا کہیں گے جس طرح سے اگر بات کریں کہ بھاتی جنتہ پارٹی کے بیچ انتر کلہ کے ساتھی جو ہے بہت سافظائی رب ہونے لگی ہے کیونکہ اگر بھال ہی کی بات کریں تو بیٹے جنہوں سجیدہ نند اپاس نے اور کئی طرح کے چھوٹے پروکتاؤں دوارہ اس انتر کلہ کو اس پشت روپ سے سب نے دیکھا تھا اور اب اس کے بعد پردیش ادھاکش بشن دیر سائے کو ان کے ہی بیجے پی سے ہی سنسدیس اچھی یودھویر سنگھ جدیو ایک پتر لکھتے ہیں اور اس پتر میں ایک تنج بھرے شبدوں میں کہتے ہیں کہ آخر کار اب چودہ سیٹوں میں بیجے پی سمٹ کر رہ گئی ہے اور اب ایک دیپک کے اجالے جو ہیں ایک وہ آپ ہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مروہی کا جو چناؤ ہے وہ اب آپ کو لڑنا ہوگا تاکہ آپ اگر لڑیں گے تو مروہی سے ہم نشک کی جیت درج کر پائیں گے تو اس طرح سے تنج بھرے شبدوں میں انہوں نے پتر لکھا تھا جس کا جواب بھی کھما پھر آ کر وشن دیر سائے نے دیتے ہوئے کہا کہ ان کا اور یودھویر سنگھ جدیو جی کا جو رشتہ ہے وہ راجلتے کی نہیں بلکہ پاریوارک بھی بہت اچھا ہے وہ ان کے شب چندک ہیں لیکن انہوں نے بھی ایک تنج بھرہ شبد کہا کہ اگر شب چندک ہماری باتیں چاہتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو میں انہیں بھی بتا دوں کہ چناؤں میں جو ٹکٹ وطرن کا جھکار ہوتا ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے تو یہ پردیش ادیوکشو وشن دیر سائے کے شبد تھے جو جو انشتی طور پر ان کے جو پتر ہے ان کا جواب بسپشٹ کرتے ہیں وہیں اس پورے ماملے کو لے کر کہ آج ہی ایک پریس بارتہ کر رہی تھی راجے سبہ ساندھت ساروش پانڈے ان سے بات کی گئی تو ان کا سیدھے طور پر یہی کہنا ہے کہ نشتی طور پر بی جے پی کے کارکرتاؤں کو اپنی جو جانکاریاں ہیں یا سجھاو ہیں اسے پرسطوٹ کرنے کا ہم پورا عدھکار دیتے ہیں اور وہ اپنی سجھاو پرسطوٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو اس پورے ماملے کو لے کر جس طرح سے بھاجتپا نے لگاتار کانگریس پر تنج کسا ہے کہ انتر کلا کی سکتی دیکھنے کو مل رہے ہیں وہیں اب کانگریس بھی یہ موقع بلکل نہیں چھوڑ رہی اور کانگریس دوارت لگاتار کہا جا رہا ہے کہ وشنو دیو سائے کو یودھرپیر سنگھ جی کا جو پتر بھیجا گیا اور اس پتر پر تنج بھرا جواب جو بردیش ادھیاکش نے دیا ہے وہ ستیدھے طور پر اب بھاجتپا کی انتر کلا کو سپشٹ کرتا ہے اور پہلے تو انتر کلا اندر کی بات تھی لیکن اب تو یہ انتر کلا ظاہر بھی ہونے لگی ہے تو وہیں کرشی منتری رویندر چوبے نے یہ جواب دیا کہ اب بھاجتپا کی جو انتر کلا ہے وہ ظاہر بھی ہونے لگی ہے اسے لے کر سروش پانڈے کا سیدھے طور پر یہ جواب ہے کہ انتر کلا کی یہاں پر کسی طرح کی کوئی استطی نہیں ہے اور اس کی چنتہ کانگریس کو نہیں کرنی چاہیے کانگریس کو پہلے اپنا گھر دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنا گھر پہلے نہیں بچا پائے تو مجھے ایسا لگتا ہے آنے والے سمیہ میں انہیں تٹھنا ہی زیادہ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے لگاتار بھاجپا کی اگر بات کرے تو انتر کلا کی استطی صاف دکھائی دے رہی ہے کانگریس کا بھی یہ بیان ہے کہ پہلے تو انتر کلا دکھائی دیتی تھی لیکن اب بیانوں میں بھی انتر کلا کی استطی ظاہر ہونے لگی ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر بھاجپا صاف کرتی نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح کی کوئی انتر کلا کی استطی نہیں ہو رہی ہے لیکن پلال جس طرح سے لگاتار بیان پر بیان اور پتر لکھے جا رہے ہیں تنج بھرے وہ بھاجپا کی انتر کلا کی استطیقی کو چلیے دیکھنا ہوگا یہ سیاست کہاں تک جاتی 36 گڑ کی بہت بہت شکریہ نے دی اس تمام جانکاری کے لیے 36 گڑ میں انتر کلا کی باتیں سامنے آ رہی ہیں BJP میں اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی چرچائیں شروع ہوتی ہیں یا اس طرح کی چرچاؤں کا بازار گرم ہوتا ہے تو اپنینٹ پارٹی ہوتی ہے وہ موقع چھوڑتی نہیں ہے چٹکی لینے کا تو کانگریس بھی فیلحال یہی کر رہی ہے دیکھنا ہوگا 36 گڑ کی سیاست اب اور کیا کچھ رنگ دکھاتی ہے خاص خبر میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ نمسکار موسیقی